جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو نے کشتی میں ایک بڑھا نظر آیا اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا تھا مگر وہ اکیلا تھا لوگوں نے اسے پکڑ لیا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بڑھا کون ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پوچھا بتاؤ تم کون ہو وہ کہنے لگا جی میں شیطان ہوں آپ نے سن کر فرمایا تو اتنا چلاک بدماش ہے کہ کشتی میں آ گیا کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آپ مجھے ماں فرما دیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اپنا گرب بتاتا جا جسے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کہنے لگا جی میں سچ سچ بتاؤں گا البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے وہ کہنے لگا میں دو باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں ایک حسد دو حرس وہ پھر کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا اور حرس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں واقعتاً یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں آج کے سب لڑائی جھگرے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرس کی وجہ سے حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے وہ کسی کو اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتے ہیں اور حاسد کے اندر مڑور پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے مڑور پیدا ہوتے ہیں